ہاں جی کیسے ہیں آپ شویب ملک نے بابا رازم کا نام لیے بغیر ان پر کرٹیسزم کرتے ہوئے کہا کہ باقی ٹیمز میں کتنے نمبر ون بیٹسپین ہیں کتنے نمبر ون بولرز ہیں کوئی نہیں لیکن وہ پھر بھی ٹوپ آف دی ٹیبل ہیں اور اگر ہمارے یہاں پر کسی کو کچھ کہا جاتا ہے تو آگے سے یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ یہ جی نمبر ون ہے تو نمبر ون کی ایزا ٹیم پرفارمس کیا ہے اور کتنے مین آف دی سیریز آوارڈز ہیں ملک صاحب ایک بات سنیے اتنے آپ کے مین آف دی سیریز آوارڈز نہیں ہوں گے جتنے بابا رازم کے مین آف دی سیریز آوارڈز ہیں دوسری بات یہ باقی ٹیمز کے اندر بھی بہت سارے نمبر ون پلیئرز اور نمبر ون بولرز ہیں آپ دیکھ لیجئے گا تیسری بات یہ کہ بابا رازم کو بھول جائیں بابا رازم سے پہلے تو آپ اس طرح بابا رازم پر اس ٹائم کیڑے نکال رہے ہیں اور کیونکہ اس ٹائم آپ لوگوں کو بابا رازم کسی ہٹلر سے کم نہیں لگ رہا تو ایک چیز بتائیں کہ آپ بابا رازم سے پہلے ہم لوگ ہر روز ورلڈ کپ جیت رہے تھے ہر سال ہمارے ملکے میں کوئی نے کوئی ٹروفی آ رہی ہوتی تھی یہاں کیا کہتے ہیں ہر سال ہم کسی نے کسی ایونڈ کا فائنل کھیل رہے ہوتے تھے عوام طرح سے رہی ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی فائنل کھیلنے کو مل جائے ہم لوگ سمی فائنل کے کیا کہتے ہیں بڑی مشکل سے کھیل جائے تھے اور آپ بابا رازم پر جملے کسی جا رہے ہیں مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ صرف ان کی مدد کرتا جو اماندار ہوتے ہیں ان کی مدد نہیں کرتا جو اماندار نہیں ہوتے اور یہ چیز بھی آپ بابا رازم کی طرف لے کر گئے جائے کہ اللہ بابا کی مدد کیوں کرے کیونکہ وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کرتا ہے دوستی یار ہینے باتا ہے تو مجھے ایک چیز بتائیں آپ تو اماندار تھے آپ کی دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے اندر مدد کیوں نہیں کی گئی دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ کے اندر آپ کی نبی شبیا کے خلاف ففٹی نکال دی جائے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اسٹیلیا کے اندر آج تک کیوں نہیں پرپورم کیا انگلینڈ کے اندر آپ کی ایوریج بارہ سے تیرہ رنس کی ہے آپ نے خود کیوں نہیں اپنی ایوریج کو امپروو کیا آپ تو ہی ماندار تھے آپ ہی مدد کیوں نہیں کی گئی ملک صاحب پہلے خود کا اعتصاب کریں پھر دوسروں پر باتیں کرنا سیکھئے گا کیونکہ باہر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت زیادہ آسان کام ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شکرس کا سب سے بڑا ذمہ دار تو کیپٹن ہوتا ہے کیپٹن سے سب سے بہتے سوال جواب ہونے چاہیے تو بھئی کراچی گینس کی پھر شکرس کا ذمہ دار بھی اماد بسیم ہے منیجمنٹ ہے ان کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں لکھا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہو رہی ہے دوستی یارینے بائی جا رہی ہیں کیونکہ آپ خود جو ٹیم کے اندر تھے دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ گنر جب آپ کو بابر آسم نے سلیکٹ کیا نام کیونکہ آپ کا نام کہیں پر بھی نہیں تھا سوہیب مقصود انجڑ ہو گئے تھے لیکن بابر نے آپ کا نام لیا آپ کو ورلڈ کپ گنر لے کر آئے تب آپ نے اس قسم کے ٹوٹس کیوں نہیں کی ہے اس قسم کی باتیں کیوں نہیں کی کیونکہ آپ خود جو ٹیم کے اندر تھے ملک ساتھ کیونکہ آپ خود جو ٹیم کے اندر تھے یہ دوگلاپان پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر رہا ہے اور جب بھی پاکستانی ٹیم پر مشکل وقت آتا ہے ہمیں بہت سارے سام دیکھنے کو مل جاتے ہیں